بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمہ فوڈ ڈائریز آج میں جو آپ کے لئے رسپی لے کی آئی ہوں وہ ہے بہت ٹیسٹی اور قراری چٹپڑی حازمہ دار چٹنی جو کہ شوگر کے پیشنٹ کے لئے اور جو دن کے پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے ان کے لئے بہت مفید ہے اور میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ دو ٹیبل سپون اناردان ہے اس کو پہلے یہ اچھی طرح کونڈی میں پیسنا ہے یہ جب میں آپ کو بس بنانا سکھا رہی ہوں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنائیں تو یہ سب سے حضمدار چٹنی ہے جو کہ کھانے کے ساتھ آپ یہ کھائیں آپ کا کھانا بھی ہتم ہو جائے گا اور جو مریض ہیں شوکر کے ان کے لئے تو بہت اچھی ہے ان کے لئے بھی یہ تھوڑا کیونکہ یہ اسے بلکل بریہ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک ایک کترہ تو پھر اس کو کوٹتے جانا ہے کہ جو اناردان ہے اچھی طرح یہ پیسا ہوا ہوگا تو داندوں کے نیچے نہیں سکر کر آئے گا یہ جو اناردان ہے اچھی سی جو دکان ہے اس سے آپ نے لینا ہے ساپ سترہ کئی اناردانے بہت گندے ہوتی ہیں پیچ میں مٹی ہوتی ہے بس یہ کہ ساپ سترہ ہو ریڈ کلر کا یہ بلکل ایسے کر کے اس کو مسل لینا ہے کہ ذرا بھی اس میں موٹا دانا نہ دیں یہ دیکھیں یہ اس شکل میں ہو گیا ہے ایسے ہی رکھنا ہے اب یہ دو جو بے لسن کے لینے ہیں یہ اس میں اچھی طرح کوٹنے ہیں ایک ادد سبت میرچے لینے ہیں اس کو بھی اچھی طرح پیچھ لینا ہے جو اس کا موٹا موٹا پانے وہ نہ دیں بلکل ساتھ پکس ہو جائیں ہاف انچ کا جو ادرک کا پیس ہے یہ چھلکی اتار کے یہ اس میں کوٹنے ہیں بلکل ساتھ پکس ہو جانا موسیقی تھوڑا سا پدین ہے چھوٹی چھوٹی جو آگے بلی ڈنڈیوں ہوتی ہیں یہ پتلی پتلی تھی یہ میں ساتھ ہی اس کو ایسے کار لیا یہ پتے پتے کوشش کریں کہ پتے پتے یہ آپ کار لیں یہاں یہ ہلکی سی جو آگے بلی ڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ جو ہے اچھی طرح یہ فوجیں گی نظم ہوتی ہیں یہ پدینہ تو ویسے ہی بہت زودہ ضرم ہوتا ہے اس کو آپ سیلٹ میں بھی سمال کر سکتے ہیں زیادہ اور چٹنیاں وغیرہ گرمیوں میں چٹنیاں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یہ والی جو چٹنیاں ضرور بنائیے گا یہ تو خاص طور پر شوگر کے پیشنٹ ان کے لیے اور جن کو زیادہ میدے میں گیس رہتی ہے ان کے لیے تو بہت مفید ہے اچھی طرح اس کو پیچھ لینا چٹنیاں یہ ہافٹی سپون جو ہے کالی مرچوں کی ہے اور ہافٹی سپون جو نمک کی ہے یہ اس میں جائے گی چٹنیاں چٹنیاں کو آپ کونڈی میں کوٹے تو سب سے اچھی بنے گی کیونکہ کئی جو ہیں جلد جلدی اوڑتے کام کرنا چاہتے کہ بس اسے کار لیں تو اس میں پھر پانی ایڈ کرنا پڑے گا اس لئے پانی تو بلکل اس میں ڈالنا ہی نہیں ہے تو یہ دکھیں کتنی اچھی سمووٹ اور اچھی وہ ساری مکس چیزیں ہو گئی ہیں آپس میں جی بھی بس میں جو اناردانے کو کوٹنے کیلئے بس دو تین کترے ڈالے تھے کیونکہ اناردانا جو ہے موٹا موٹا اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نے اس میں پانی ڈالنا تھا باقی چٹنیوں جو تیزیں ان میں پانی تو بلکل ہی نہیں ڈالنا یہ ہے میری ریسیپی کی فائنل لک آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ٹرائے کر کے بتائے گا کہ کیسے لگئے آپ کو اور اس کو ضرور بنایے گا اور یہ بہت بہت ہاتمے دار اور اچھی چٹنی ہے ضرور اسے بنائیے گا باقی چٹنی بے موسیقی